بسم اللہ الرحمن پرائیم اسلام علیکم نائنفر نیوز کی خاص قص قبروں کے ساتھ میں ہوتاہ بلٹن میں کچھ عام قبریں شامل کرتے ہیں اندھیر نگری چوپٹ راج منڈی بہاودین تھانا گوجرہ کا کارنامہ غریب محنت کش بہت سر افراد کا تشدد پولیس نے محنت کش سیف آئی آر درش کرنے کی بھی پیسے لیے اور الٹا غریب محنت کش پر ہی جھوٹا مقدمہ درش کر لیا غریب محنت کش افراد سرابہ احتجاج مزید جانتے ہیں ندیم حاکیوالا کس ریپورٹ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ ندیم حاکیوالا اس وقت میں یہ گوجرہ کے نزدیک ہوں اور یہاں پہ تھانا گوجرہ کا یہ علاقہ ہے جہاں پہ میں موجود ہوں اور یہ میرے پیچھے آپ کو کافی بزرگ لوگ نظر آ رہے ہیں یہ لیڈیز ہیں کافی تو ان کا کوئی احتجاج یہ کہا رہے ہیں تو مزید آئیے ان سے پوچھتے ہیں ان کا کیا مسئلہ ہے اور یہ کیوں لوگ احتجاج کر رہے ہیں جی اسلام علیکم اچھا جناب آپ کا کیا مسئلہ ہے اور آپ یہاں پہ کیوں اکٹھے ہوئے ہیں اور یہ آپ کا کس چیز کا احتجاج ہے یہ ہماری زمین ہے بازوں دیلر نہ سیل کر رہے ہیں دیلر آیا ہے اس لکھ ہی ادھے پیچھے لاکھ گانے پیٹی لیا کہ میرے چاکھوں کے بیٹے واتف نام ہے انہا جاکر ڈکیا ہے ڈک کیوں نہ دینا سا سیل نہیں کرنے گی میں انہا دے اس طرح دا گیاں میں ایک ہے کیوں انہا دیتا ہے میں ایک ہے کیوں انہا دیتا ہے چھے بندے وہ کٹھے کارگبیٹھی آئی چار بندے کٹھے اور دو بھائی وہاں پاہ وہ میں نمارن لاکھوں ایک تو میرے ابو کو رمی گیاں انہاں نماریاں مار کے انہاں بان فائی کے کھال کی وان فائی آئے آگے انہاں پکڑ کے لے گئے والٹا پرچہ بھی دیتا ہے والٹا پرچہ بھی ساٹھے کے دے لیا مجھے اپنی زمین ویجھ دے رہے ہیں مجھے اپنی زمین ویجھ دے رہے ہیں کیوں تسیئے تکتے ہوئے تھے توڑا کی مسئلہ کیے ساڑے بیٹے ماریانا ساڑے جڈیاں سے اپنی زمین ویجھنی چاہیں ڈیلر آئے ہیں انہوں نے پیچھے گائے ہیں میرے بچے گالا کھئے کچھ ان گیا ہے کہ کیوں تو سی جڑا ہے ان ساڑے ڈیلر نڈک دے تو سی بیچی ہے سانتوان نہیں منع کیتا وہ اسے گال کیتی ہے وہ تھے لڑائی ہوئی ہتھی پہ گئے ہیں وہ مارن لگ پر جس وقت سان سنی بھی ہے نال نال ساڑے گار نا دو آنگران دے جس وقت سان سنی بھی ہے سی گھاں چڑان ماستے انہوں نے سان اندر بھی ڈاک لیا Auchan ماریا ہے میری بیٹی نے میں زخن کی تانا میرے بند میں زخن کی تانا میری گردن نے پھی ال دیا آئی تو بھی شاک چاک کر لو جائی تے بیجے درد تو سی ماں پولیس کو لیں گے پولیس نے کار والی نہیں کیتی تو سی گائیں آ سان پولیس دی رہی دادہ رازی نہ مکران دے رازی نمکران دے بندے بیچ پوندے رہے رازی نمکران دے بندے بچے پڑھا لیا پولیس لیا گئی راتی میں انہوں نے کیا پرچا سادہ ہو سکتا ہے میرے بچے نے ماری آنا سان ساریان ماری آنا میرے بیٹے دا ہو سکتا ہے میرا ہو سکتا ہے میرے بندے دا ہو سکتا ہے انہوں نے دھندے نہیں کیوں تو سپاد کے لائک چلے انہیں گلا کیے بی بی سادہ لڑائی کوئی نہیں تسی مرد گال کریں مانی انتوڑا کی مطالبہ انتو سی کی چاندے ہو سادہ مطالبہ ہے کہ سادہ جڑے نہیں انہوں نے مطلبے صحیح انصاف کر رہا کاروائی کی تی جاوے جڑے مطلبے انہوں نے پتا لگے بھی انج نہیں کھریدا اور تانا ساڑے کپڑے پانٹ چھڑے نا ساڑے گار پہ انبیش یا کوئی بے خلق بابا جی تسی ہے نا دے بدوروں کو تسی ہے دسوں کے اے جیدی زمین دا مسئلہ چاہتے ہیں اے تو آڈی مال کی ہے تو آڈی مال کی ہے پنیاہ سال تو میرا پیو میں نے دیکھ گئی ہے انہوں نے کچھ ہمیں آئی ہے یہ صرف زبردست ہی نا لیندے آج سان آدھیان کو کی کہنگے نے انتوانو کیوں نہیں سیل کر آلے آج سان آدھیان جیس تو سی اپنے گھرالی زمین میں سان دے چڑھو ایک آٹھ مرلے کی ساڑے چاچو دینی ہے آٹھ مرلے ساڑی سکول دیئے کی بنے دو کنالی بان جا دی ایس تو پہلے بھی تو پہلے کو مسئلہ بنے آئی ہے یہاں پہلی دفعہ چاہتے ہیں بزرگو تو سی بھی پڑا مسئلہ بھی بنے آدھے باوجود تو سی انہوں سے احتجاج کرنے آئے ہو تو سی بھی ایتھو دے علاقہ مکین ہو سی لو اینا دا تے کہنے آئے ہوئے کہ ساڑی مال کی ساڑی نا زیادتی ہے تو سی ایتھو دے ترفین بن دے ہو تو آڈے با سے دووے کار ہے کہ جیلے اصل حقیقت کی ہے جی بلکل مال کی انہوں دے چاہیے جو کار رہے ہو زیادتی کار رہا ہے جی ناظرین ان بائی کی آپ نے باتیں سنی ان کا یہ کہنا ہے کہ زمین بھی ہماری ہے ہمارے اپنی ملکیت ہے یہ علاقہ مکین کھڑے ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ زمین ہماری اپنی ملکیت ہے اور یہ کچھ دن پہلے ان کا یہ افسوسناک واقعہ ہوا ہے ان کی لڑائی ہوئی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان لوگوں نے ہمیں مارا بھی ان لوگوں نے ہے اور الٹا انہوں نے ہمارے اوپر ایک غلط ہے فیار بھی کروا دی ہے اور سکندر اے ایس آئی ہے جن کا یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ہمارے سے سولہ ہزار پیے بھی بطور رشوت کے طور پر لیے ہیں اور ہمیں یہ کہتے رہے ہیں کہ ہم آپ کی ایف آئی آر دیتے ہیں مگر دوسری پارٹی سے بھی انہوں نے پیسے لے کے ان کے خلاف اُلٹی ایک جھوٹی ایف آئی آر درج کر دیا ہے اور ہمارا ڈی پیو صاحب منڈی بہاہدین سے یہ مطالبہ ہے کہ فوری طور پہ اس بات کا ایکشن لیا جائے اور کسی اعلیٰ افسران کے ساتھ ان کی انکوائری لگا کے سچو اور جھوٹ جو ہے اس کو سامنے لائے جائے کیونکہ یہی چھوٹی چھوٹی لڑائی ہوتی ہے جس کی وجہ سے بعد میں بہت بڑے مسائل بان جاتے ہیں اور یہی باتیں دشمنی میں بدل جاتی ہیں اور قتل و غارہ شروع ہو جاتی ہے تو ہمارا دوبارہ ڈی پیو منڈی بہاہدین صاحب سے یہ مطالبہ ہے کہ یہ تھانا گوجرہ کا علاقہ ہے اور یہ عوام سریعام یہ بتا بھی رہی ہے کہ سکندر ای ایس آئی نے ان سے پیسے لیے اور ان کے خلاف اُلٹی جھوٹی ایف آئی آر بھی دے دی جائے دے دی ہے تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ہمارا جو غلط ہمارے اوپر ایف آئی آر دی گئی ہے وہ بھی خارج کی جائے اور جو سکندر ای ایس آئی نے ہم سے پیسے لیے ہیں وہ بھی واپس کی جائے گا کیمرہ ٹیم کے ساتھ ندیم حاکی والا نائنٹی فور نیوز منڈی بہاہدین اب تک کے لئے صرف ہے تائی مزید قبر اپ ڈیٹ کے لیے نائنٹی فور نیوز کے ساتھ رہی گا آپ ہماری خبریں یوٹیوب اور فیس بک پر بھی دیکھ سکتے ہیں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ